یہاں پہ ایک اور سوال آپ سے پوچھنے چاہیں گے لیکن اس سے پہلے ہم اسفندیہ ارمانیب صاحب سے بات کریں گے پاکستان میں اسفندیہ ارمانیب صاحب آپ ہیں مجھے سار ٹیلی فون لائنگ کیسے پاکستان میں اسفندیہ ارمانیب صاحب آپ سے سوال ہم پوچھنے چاہتے ہیں آج کل ایک جو پروپیگنڈر کیا ہے کیونکہ یہ مسیح مہدر امام مہدی کے کنسپٹ کو ہم نے دیکھا یہ بڑا ایوالو ہوا ہے خاص طور پر جب سے حضرت مسیح مہدر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو جب کچھ نہیں بن پڑی لوگوں سے تو انہوں نے اس کو بڑا ڈی فارم اور ڈی شیپ کرنے کی کوشش کی یہاں تک کہہ دیا کہ امام مہدی مسیح مہد کی ضرورت نہیں ہے کچھ نے کہا قرآن میں اس کا کوئی کونسپٹ تصور موجود نہیں ہے کچھ نے کہا حدیث جو ہے وہ ریلائیبل نہیں ہے جہاں پہ کہیں پہ اس کا ذکر ہے اب جو ہے وہ ایک جب ہم ان سے پوچھتے ہیں جس طرح بھی محمد صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو ان کی حیثیت کیا ہوگی کیا وہ مسلمان ہوں گے کیا وہ بنی اسرائیل کے نبی ہوں گے وہ کون ہوں گے کیا ہوں گے تو یہ چونکہ ان کی اپنی ایک کنفیوزن ہے جس کا وہ جواب نہیں دے سکتے اب جو ایک چیز جو خاص طور پر جسو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا اس کے لئے وہ حوالہ دیتے ہیں سورة علیہ عمران کی آیت نمبر تالیس ہمارے بسم اللہ سمیت انچاس بنے گی اور علمائدہ کی ایک سو دہ سماری بسم اللہ سمیت ایک سو گیارہ کا تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ دو کام ہیں تو یہی دو کام رسول اللہ کے بھی بیان ہوئے کتاب اور حکمت تو اس سے وہ جو انفیر کر رہے ہیں جو استنبات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ترویج کریں گے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اس پر روشنی ڈالیا اللہ علیہ السلام میں یہ ارث کرنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے جو تمہید باندھی ہے جو بیان فرمائی وہ بڑی ضروری بات ہے کہ جب مسیح علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے آپ کا علم کلام دنیا میں پھیل گیا تو ایک طب کا ایسا اٹھا ہے جو اب یہ سمجھ رہے اس میں آفیت سمجھ رہے ہیں کہ انکار کر دو کہ کسی نے نہیں آنا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور اب کوئی امام مہدی یا مسیح مہود نہیں آئے گا تو میری یہ درخواست ہے کہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے کبھی موقع ملے تو اس سے ضرور بات ہونی چاہیے کہ قرآن کریم سے کس طرح استنبات ہوتا ہے بلکہ بڑی واضح آیات ہیں جو بتا رہی ہیں کہ امت محمدیہ میں بھی بنی اسرائیل کی طرح خلفاء آئیں گے اور ہر دو طرح کے خلفاء بنی اسرائیل میں بھی آتے رہیں یعنی نبی بھی اور نبی کا خلیفہ بھی تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاح میں بیان کیا لیکن چونکہ وہ ایک لمبا وقت چاہتا تو وہ میری عرض ہی ہے کہ اس پہلو پر ضرور بات ہونی چاہیے دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ اب یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کے آنے کے کام ہوگا کہ وہ کتاب اور حکمت سکھائیں گے اور یہی رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے تو سوال کرنے والے میں لگتا تھوڑا سا اخواہ رکھا ہے وہ تو بڑا واضح فرماتے ہیں کہ یولموم القتابہ میں القتاب سے مرادی قرآن کریم ہے کہ آکے عیسیٰ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن کریم سکھائیں گے لیکن اگر جس آیت کو ہمارے کسی جس بھی دوست نے پیش کیا ہے وہ پوری پڑھ لیتے تو ان پہ یہ بات کھل جاتی کہ وہاں پہ کیا بیان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اللہ تعالیٰ جو عیسیٰ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کتاب اور حکمت اور تورات اور انجل سکھائیں گے تو اگر یہ ترجمہ مان لیے جائے جو پیش کی اجارت اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب عیسیٰ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیائیں گے عمت محمدیہ کے لئے فقط قرآن کافی نہیں رہ جائے گا بلکہ وہ قرآن کے ساتھ ساتھ ان کو تورات اور انجل بھی پڑھنی پڑھے گی کیونکہ ایک ہی آیت میں ذکر ہے اور حروف آتپا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کام کی ترتیب بیان کی ہے کتاب ہے حکمت ہے تورات ہے انجل یہ سب سکھائے گا تو قرآن کریم تو جن کتابوں کو محرف اور مبدل کہہ رہا ہے کیا عیسیٰ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کتابیں آگے پڑھائیں گے تو اس لیے یہ استنبات ان کے اس آیت سے ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے درست ثابت نہیں ہوتا کہ یہاں پہ ہرگز کتاب اور حکمت سے مراد قرآن کریم اور حدیث نہیں ہے بعض لوگ حکمت سے مراد عزیز بھی لیتے ہیں وہ ہمیں علم ہے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہے اس کے علاوہ ایک اور آیت بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے سورہ مائدہ میں آیت یہ بنے گی ہماری جو کہ بسم اللہ سمیتھ ہوتی ہے تو 111 اس میں اللہ تعالیٰ فرمادہ ہے اب یہ وہی کام بتایا ہے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تجھے کتاب سکھائی اور حکمت سکھائی اور تورا سکھائی اور انجل سکھائی تو کیا ہم یہ مان لیں نعوذ باللہ مندالک کے قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے کیونکہ اگر آل کتاب کا ترجمہ قرآن کریم کرنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامی قرار دینا تو اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہا ہے کہ کتاب جو سکھائی گئی ہے اور حکمت سکھائی گئی پھر توراہت ہے اور انجل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے اپنی نعمتوں کا عصی اللہ السلام پر کہ میں نے یہ تجھ پر نعمتیں کی ہیں اور یہ ان کے زندگی میں ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کوٹ کی ہے تو ہم تو یہ عقیدہ نہیں مان سکتے ہماری تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور جو ہماری غیرت ہے وہ کبھی یہ تصنیم نہیں کر سکتی کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ یہاں القتاب سے مراد قرآن کریم ہے پھر اور بھی پاتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آل عبراہیم کو بھی کتاب اور حکمت دی جانے کا ذکر فرمایا سورہ آل عمران میں یہ ذکر ہے آیت پچپن ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عبراہیم کی آل کو القتاب اور حکمت دی تو کیا یہاں بھی قرآن اور حکمت یہی تجمع کیا جائے گا اس کے علاوہ جسے آیت مساق و نبیین کہا جاتا ہے وہ بھی آل عمران کی ہے اس میں بھی آسی نمبر آیت ہے یہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما دا کہ کتاب اور حکمت جو ہے انبیاء کو دی گئی ہے تو کتاب اور حکمت یا الکتاب اور حکمت سے قرآن کی محضیث کس طرح مراد لیا جا سکتا ہے کہ یہ عصر علیہ السلام کو سکھایا جائے گا یا عصر علیہ السلام آ کے قوم کو کتے عصر علیہ السلام آ کے سکھائیں گے اب اس پر بھی ایک بڑا دلچہ سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمارے دوستوں کو وار کرنا چاہیے اس پر وہ ناراض نہ ہوا کریں تھوڑا سو بھی اپنی حقائد کو اگر اکل و فکر کی قصورتی پر بھرکیں گے اور قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھیں گے تو فیصلہ فوراں ہو جائے گا اب قرآن کریم تو حضور صلی اللہ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے عصر علیہ السلام جو دنیا میں رشیف لائیں گے تو ہمارے بھائی تو دوسرے وہ کہتے ہیں نبی کا استاد کوئی نہیں ہوتا اسی ہیے چپٹر تو کلوز ہو گیا کہ کوئی ان کو سکھائے گا کوئی انسان نہیں سکھائے گا بعد ہی ختم ہو گئی تو پھر دوسری صورت رہے گی کہ اللہ تعالیٰ خود سکھائے تو اللہ تعالیٰ کا سکھانے کے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ الہام اور وحی کرتا ہے تو کیا ہمیں یہ تسلیم کروانے کے لئے ہمارے بھائی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ عصر علیہ السلام دنیا میں جب دوبارہ آئیں گے تو قرآن کریم ان پر الہام یا وحی کے طور پر سکھائے جائے گا اور نازل کیے جائے گا ہم ایسا کیدہ نہیں مان سکتے ناراض ہونا ہے پیشک ہو جائیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ السلام کی عزت اور مقام اور عدد کا تقاضی یہ ہے کہ ایسے کیدہ نہ تسلیم کیے جائیں جو خلاف قرآن ہے خلاف اقل و فکر ہیں تو اسے ہمارے بھائی کو غور کرنا چاہیے جو سوال کیا انہوں نے تو انشاءاللہ ان آیات کی روشتی میں ان کا یہ مسئلہ حال ہو جائے گا جزاک اللہ اور دوسری ایک جو گزارش ہم اپنے تمام ناظرین سے بالخصوص ہمارے غیر از جماعت ناظرین سے ہم کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ اس بات پہ آپ کو کیونکہ یہ ایمان کا جو مسئلہ ہے وہ ہر انسان کا ذاتی اور انفرادی مسئلہ ہے میں نے جواب اپنا دینا ہے آپ نے جواب اپنا دینا ہے یہ انڈیویڈیویل ایشو ہے فیث ایک انسان کا ذاتی مسئلہ ہے اسے دوسروں کے ہاتھوں میں فروخت نہ کریں ایسے لوگ آپ خود دیکھیں تو صحیح کہ خود کبھی ایک چیز کو کہتے کہتے کہ یہ قرآن میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اب اسے ایک ایسا منطقی رنگ دینے کی کوشش کریں کہ دیکھیں جی قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا حدیث پہ جن باتوں میں پہلے اور ہم دکھا چکے ہیں ہم دوبارہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ حدیث میں سے اب الفاظ کو حضف کیا جا رہا ہے یہ ہم زبانی دعویٰ نہیں کر رہے ہمارے پاس اس کا سلائیڈ تیار نہیں ہوگی پہلے ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ حدیث کی کتب جو آپ شائع کی جا رہی ہیں ان میں سے الفاظ کو حضف کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا جو مطلب جو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ ثابت ہو سکے تو یہ ضرور انشاءاللہ آگرے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے اسی طرح ابھی جس طرح اس فنجر منی صاحب بتا رہے تھے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ بزر بڑے واضح لفظوں میں خلفاء کے آنے کی خبر دی ہے تو ابھی پیشتے دنوں ایک ایسے عالم دین جو اپنے آپ کو بڑا موڈریٹ اور بڑا ترقی پسند پوز کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں انہیں تو یہاں تک کہہ دیا کہ خلافت جو ہے وہ ایک مذہبی یا دینی کانسپٹ ہے ہی نہیں خلافت کا کانسپٹ ایک سیاسی کانسپٹ ہے جن انبیاء کو ریاست ملی انہوں نے پیچھے خلفاء چھوڑے تاکہ وہ ریاست کے انتظام کو چلا سکیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ موڈریشن کے نام پہ کیا جائے روشن خیالی کے نام پہ کیا جائے مذہب کے نام پہ کیا جائے جس پہ بھی کیا جائے لیکن تحریف تحریف ہوتی ہے اور تحریف کے نتیجے میں مذہب کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں آپ مناظرین سے درخواست کریں گے کہ اس چیز پہ نظر رکھنا ضروری ہے کیونکہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے